اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا محضبان محمد سرور میر آپ کے من پسند پروگرام خوف کیا سچ کیا جھوٹ اس پروگرام میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہم پچھلے کئی اپیسوڈ میں اس ٹاپک سبجک پر بات کر رہے ہیں کہ خوف کیا ہے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں کافی غلط رواجات ہیں جن کی وجہ سے ہم دین سے مذہب سے دور چلے جاتے ہیں اور اس قدر اس خوف میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم بیمار بھی ہو جاتے ہیں تو ہمارے جو مہمان ہیں شیخ عرشد بشیر مدنی صاحب جنہوں نے پچھلے کئی اپیسوڈ میں ان سوالوں کے جوابات دیئے ہیں اور آپ لوگوں کو اس سے کافی فائدہ ہوا ہوگا ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تو ہم شیخ صاحب کا پھر سے استقبال کرتے ہیں السلام علیکم شیخ صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین شیخ صاحب تعارف کے محتاج نہیں ہیں شیخ صاحب نے مدینہ یونیورسٹی سے عالم و فازل کی ڈگری حاصل کی ہے یہ ایم بی اے مکمل کر چکے ہیں امریکہ یونیورسٹی سے اور اس وقت پی اچ ڈی کر رہے ہیں سویزر لینڈ یونیورسٹی سے تو شیخ صاحب جو گفتگو ہماری جاری ہے خوف کے سلسلے میں ہم نے کافی ٹاپکس پر بات کی کافی سوالات آئے آڈینس کی طرف سے اور جن و جنات شہاتین کے بارے میں ہم نے بات کی ان کے طاقت کے بارے میں بات کی آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ہے لوگوں نے اپنے سوالات بھیجے واتس اپ کے تھروں ایمیلز کے تھروں آڈینس جو نمبر ہمارے سکرین پر ہیں آپ اس پر اس وقت بھی میسج بھیج سکتے ہیں ایمیل بھیج سکتے ہیں ہم ان کو پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے یا پھر اگلے اپسوٹس میں ان کا جواب دیں گے تو شیخ صاحب جو اگلا سوال ہمارے پاس ہے وہ جنات سے ریلیٹڈ ہے جنات کی طاقت کے بارے میں تو آپ نے بتایا ان کی کمزوریوں کے بارے میں آپ بتائیں گے کمزوریوں کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا اگر ہم پڑھتے ہیں سورہ نساس تو اس میں کہ شیطان کتنا بھی مکروف فریب کر کے تمہارے سامنے پیش کرے لیکن آخری میں شیطان کا مکروف فریب جو ہے بہت ہی کمزور ہے اس لئے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن بھی ہے شیطان چاہتا کیا ہم سے شیطان چاہتا ہے وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَيُضِ اللَّهُمْ ظَلَالًا بَعِدًا کہ شیطان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو گمراہ کر دے جب وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ پورفل ہو جاتا ہے لیکن اگر ہم وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اگر ہم اللہ سبحانہ وتعالی کی رسی یعنی قرآن مجید کو اگر مضبوطی سے تھام لیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی مدد ہمارے ہر فتنے سے بچنے کا راستہ یہ ہے ہم کہتے ہیں اِحْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ سِرَاطَ الَّذِينَ اَنْعَمْتَ عَلِهِمْ غَيْرِ الْمَغْظُوبِ عَلِهِمْ وَلَضَّالِ تو اللہ تعالی سے ہم کو تو ہدایت کا راستہ مانگنا پڑے گا تو بڑی آسانی کے ساتھ شیطان کمدور کب ہوتا ہے جب ہم اس کو موقع نہیں دیتے لیکن وہی شیطان ہمارے اوپر بھاری پڑ سکتا ہے اگر ہم اس کے باتوں پر چلے جاتے ہیں بلکہ اللہ تعالی قرآن مریض میں رشاد فرمارے اگر کوئی اللہ کے ذکر سے مو موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالی اس پر ایک شیطان کو مقرر کر دیتے ہیں حالی شیطان ہے کمدور لیکن شیطان پاورفل کب ہو جاتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں تو شیطان عذاب کے طور پر انسان پر مسلط ہوتا ہے سورة تاہا میں اللہ تعالی نے بہت عبادہ انداز میں کہا کہ جو قرآن مجید کو اپنے زندگی کا لائف اسٹیل نہیں بناتے تو وہ سارے لوگ بھی ان کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے خسم خسم کے وسوسے ان کی خسم میں ڈراؤنی ہیں خواب ڈراؤنی ان کا سونا بھی ڈراؤنہ پن اور ان کا اٹنا بھی ڈراؤنہ پن جن کے جادو کے وہم کے بہت سارے خسم کے بیماریاں یہ سارے چیزوں سے اس کی زندگی پرے خراب ہو جاتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ جو کوئی میرے ذکر سے مو مڑ لے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ظَنْكَ تو اس کی زندگی کو ہم اجیرن کر دیتے بہت ہی پریشان کن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَعْمَةِ اور قیامت کے جب وہ اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا اٹھایا جائے گا دنیا بھی خراب آخرت بھی خراب قَوْلَ رَبِّ لِمَا حَشَرْتَنِي عَعْمَةِ وَقَدْ كُنْتُ بَصُوِرَ وہ کہے گا اللہ میرے پاس تو آنکھ تھی لیکن تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا قَوْلَا كَذَلِكَ عَتَتْكَ آیا تُوْنَا میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی فَنَسِّتَهَا تو نے کیا کر دیا اس کو بھولا ڈالا تو دیکھ کر بھی انجان بنا رہا گویا کہ موجزیں تُو نے دیکھا خراب میں تُو نے دیکھا تیرا دیکھنا اور نہ دیکھنا دونوں برابر تھا جیسا کوئی اندھا ہے اگر نہیں دیکھتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے تُو نے ویسا بیہیف کیا جیسا ہے کہ تُو اندھا ہے دیکھا ہی نہیں جب تُو دنیا میں میری آیتوں سے اندھا رہا تو اب یہ حشر کے میدان میں بھی تجھے اندھا کر دیا ہے وَقَذَلِكَ لِيُوْمَةُنسَ جیسا تُو نے اس کو بھولا ڈالا آج بھی تجھے بھی بھولا دیا جائے گا اس سے کیا پتا چر رہا ہے کہ شیطان عذاب کے طور پر بھی آتے ہیں کمزور ہے شیطان لیکن قوت والا بن جاتا ہے اس وقت پر جبکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تعالیٰ تمہارے قدم کو جمع دے گا شک صاحب ہم آپ سے اور جاننا چاہیں گے اس ٹاپک پر جنات کا ابھی ٹاپک چل رہا ہے جنات انسان کو نقصان کیوں پہنچاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے بہت اچھا سوال ہے اس میں جو تحقیق کی ہے علماء کرام نے سروے کر کے معلوم کیا تین وجہ ہو سکتی ہے تین میں سے ایک وجہ ہو سکتی ہے کیوں ہمارے پیچھے پڑھتے ہیں علموں میں یا تو بلائی انتقامی یا عذابی تین طرح کے ہوتے ہیں شیطان عذابی طور پر اللہ کی طرف سے عذاب کے طور پر اللہ تعالی خود انسان پر مسلک کرتے ہیں جس کا ذکر میں نے بھی تفسیر تھے کیا یہ عذابی ہوا دوسرا جو ہوتا ہے انتقامی یعنی کہ عذابی کب ہوتا ہے جب انسان برا ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے انتقامی انتقامی کب ہوتا ہے جب انسان نے اس کو کچھ تکلیف پہنچائی ہو جانے انجانے میں انجانے میں بھی اگر ہوتا ہے تو وہ لوگ بدلہ لیتے ہیں جیسا کہ مجاہد رحمت اللہ علیہ نے تفسیر بیان کرتے ہوئے کہا کہ سراخ میں پیشاپ مت کرو زمین میں جو سراخ بنے ہوتے ہیں بادخواد ہوتا ہے کہ ہاں پر ساپ ہوتے ہیں ان کو آپ نے تکلیف دی لیکن اکثر ایسے سراخوں میں جن بھی جا کر بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ ہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے اور کئی لوگ پیشاپ کرتے ہوئے پر خاصتوں سے سراخ میں کرتے ہیں تو بادخواد شیطان اسی دھاری کو پکڑ کے شرمگاہ کے راستے سے اندر چلا جاتا ہے اور یہ سب سے خطرناک خسم کی تکلیف دیچید ہوتی ہے جب وہ شرمگاہ کے راستے سے جاتا ہے بہت تکلیف دیتا ہے جو اس لئے کہ ہم نے اس کو تکلیف پہنچائی تو اب وہ اندر جا کر ہمیں بہت خسم کی تکلیف پہنچاتا ہے پیٹ میں کئی خسم کے بیماریاں سر میں کئی خسم کے بیماریاں وہ پیدا کرتے ہیں اندر جانے کی طاقت ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ جریم مجرد دم صحیح بخاری کے الفاظ ہے احتقاف کے جب بات ہو رہی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہلیات سے بات کر رہے تھے دو صحابہ گزرے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رکو یہ میری بیوی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر شک کریں گے کیا کہا کہ نہیں شیطان تو جیسا خون دوڑتا ویسا دوڑتا ہے انسان کا خون جہاں جہاں جاتا ہے ویسا جن بھی اندر داخل ہوتا ہے اس پر ہم ایک مستقل اپیسوڈ لیں گے کچھ لوگ کوئی بات فرمی نہیں آتا آخر اندر جاتے کیسا ہے کیا ہے پوزیبل ہے کیا ہے ایک الک ٹاپک ہے تو شیطان یہاں پر انتخام کے طور پر جا رہا ہے یا جن انتخام کے طور پر آتا ہے اسی طرح سے آپ نے اکثر ہمارے خواتین جو بورچے خانے میں کچن میں وہاں پر گرم پانی ڈال دیتے ہیں سراخوں میں گرم پانی ڈالنے سے بچنا چاہیے پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے جہاں جہاں بھی سراخ ہوتے ہیں خاص طور پر اس کا خاص خیال رکھے بسم اللہ کہہ کر آپ پانی ڈالیں اگر پھیکنا بھی ہے تو تو شیطان کا حملے سے بجا ہے انتخامی عذابی بلائی بعض اوقات نیک لوگوں کو بھی جن پریشان کرتے ہیں شیطان ان کے برائی کی وجہ سے نہیں گناہ کی وجہ سے نہیں وہ ایک آزمائش ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ طرف سے آزمائش ہوتی ہے نیک لوگوں کی بھی جیسا کہ حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ ان کو شیطان نے آ کر ستایا بیت المال پر وہ معمور تھے اور وہ سامان لے جانے کوش کر رہا تھا ناج لے جانے کوش کر رہا تھا یعنی ستاتے ہیں بہت سارے صحابہ اکرام ہیں ان کے سینے میں جن آ گیا ستانے لگا تو نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما اکروج یا عدو اللہ اے اللہ کے دشمن تو اندر سے نکل کیوں تتا رہا خود نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو شیطان شولہ پھیکنے کوش کر رہا یا تو دل لگی کے طور پر یا تو مذاق کے طور پر یا تو ان کو حسد بھی ہوتا ہے جیسا کہ سورہ فلق میں حاسد نے حسد میں تفسیح تبری اور تفسیح ابن کسر میں لکھاوا ہے کہ حسد انسان کو بھی ہو سکتا اور جن کو بھی ہو سکتا ہے اس کی بنیاد پر اس کے اندر سے نظرِ بد جنم لیتی تو یہ جنوں کی جو نظرِ بد ہوتی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتی ہے تو ان تفسیح سے ہمیں پتا چلا کہ عذاب کے طور پر آتا ہے تو یہ ہمارے لئے بہت ہی بری بات ہوگی کیونکہ اللہ بنا راق اور اوپر سے شیطان بھی ہاوی انتقام کے طور پر آ رہا ہے تو حمدردی کا معاملہ کرنا چاہے اس بیچارے کے ساتھ کہ اس کو پتا نہیں تھا انجانے میں بہرحال اس نے تکلیب دی اگر جانبوش کے تکلیب دینے کی نیت سے اس نے سراخ میں پہشاب کیا تب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ سراخوں میں پہشاب مت کرو اور تم جو ہے نا اپنے اطراف و اکناف کے یہ جتنے بھی گندے یہ غلادت تھے وہاں پر تم خیال رکھو معلومات ہونے کے باوجود بگراد بھی سستی کرتا ہے تو پھر یہ بوری بات بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سوال کا پہلے ہی جواب دیا صحابہ اکرام کہتے ہیں اگر آسمان میں پرندہ اڑتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں بھی بتا دیا بلکہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ اگر مجھے کوئی چیز دھننا ہو اپنے ایک رسی بھی تو میں قرآن مجید میں تلاش کروں گا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سارے مسائل کا حل خرآن مجید اور صحیح احادیث میں ہم کو مل ہی جائے گا کیونکہ وہ ہدایت کے لئے کتاب آئے تو یہاں پر وہ سوال اٹھتا ہے کہ جن پر بھی جادو کا یا جن کا حملہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا وہ لوگ گندے لوگ ہیں مسائل طور پر بعد لوگ جب ان کو جن ستاتا ہے جادو کا اثر ہوتا ہے تو وہ لوگ شرم کے مارے جا کر کسی معالج کو علاج کرنے والے جیسے دنیا میں آتے ہیں بہت سے ڈاکٹر ہوتے ہیں ویسا روحانی بیماریوں کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں تو ان کو جا کر بتاتے نہیں ان کے دماؤں میں آتا ہے پتانے لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں کچھ گناہ کیا ہوں اس ویسے مجھ پر بیماری آگئی ہے تو وہ خجالت کے شرم میں آ کر بتاتے نہیں اصل میں غلط فہمی ہے اگر جادو کا اٹیک ہونا یا جن کا اٹیک ہونا واقعہ کوئی ہمیشہ ہمیشہ برا عذاب کے طور پر ہونا کوئی ضرور نہیں آدمش کے طور پر بھی ہوتا نیک لوگوں کو کہ ہم یہ ماننے کہ نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کے مکمل اثرات تو نہیں ہوئے کچھ لائٹ جس کو ہم کہتے ہیں مطبوب مسہور اور مطبوب میں فرق ہے انشاءاللہ ہم وہ بھی اپیسوڈ لیں گے جو انکار کرتے ہیں مسہور مسہور نے مطبوب یعنی کہ جادو کے کئی لیول سے تو آخری جو لیول ہوتا ہے بھولنے کا اس ٹیپ کا کچھ اثر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ اکرام پر بھی اس کے اثرات دیکھے گئے تک کہ مسہ علیہ السلام حلتے ہوئے رسیوں کو جو ساپ نظر آئے اس کو دیکھ کر ان کے اندر خوف پیدا ہوا تو نیک لوگوں پر بھی جادو اور جن کی وجہ سے کچھ خوف آ سکتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ برے لوگ ہیں اس میں ہمارے لئے تسلیح ہمارے کئی بھائی جو جنات یا جادو کے مسئلے کو لے کر خاندہ نے پریشان ہے پتا نے مجھ سے کیا عذاب ہو گیا کہ یہ لوگ دوہرے غم میں ابتلا ہے کوئی خوف کا نیکس ٹیپ کیا ہوتا ہے غم شیطان تو چاہتا ہی ہے کہ بندہ خوف میں رہے وہ چاہتا ہے کیونکہ اس کو آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد سے حسد ہے کیونکہ میں سجدہ نہیں کیا تو میں جہنم میں گیا تو اس کی لوجک کیا ہے جب بھی خوف کرے گا اور غم میں دیکھے گا تو وہ خوش ہوگا اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں رشاد فرمارے اپنے رب کی نعمت کو تم بیان کرو یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ بندہ اس کو بتائے خوش ہو خرم رہے ہمیشہ غم کے چائرہ ڈال کے رہیں گے تو شیطان خوش ہوگا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا چاہیے ہم کو تو شیطان کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ غم میں ابتلا کرے دبل دبل غم میں ابتلا ہو جاتا ہے پہلے تو جادو جن سے پریشان ہے پھر اوپر سے کیا مجھ سے عذاب ہوا نہیں اللہ کے ساتھ اچھا سوچیا اچھا گمان رکھے اللہ تعالیٰ کسی ایک آنے والے تکبر سے یا کوئی بڑی بیماری تو حتی تا بچا رہے ہوں گے یا آپ کو پریکوشن لینا سکا رہے ہوں گے یا اس بہانے اللہ کے خریب آپ ہو جائیں گے کیونکہ حدیث شریف کہا ہے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی نیک بندے کو اس کے کچھ اچھے عمل کے ہوئے سے پسند کر لیتے ہیں کہ یہ بندہ جنت میں آ جائے لیکن وہ بندے کے عمل اتنے اچھے نہیں ہوتے کہ جنت میں چلا جائے اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرتے ہیں مصیبت ڈالتے ہیں وہ مصیبت میں کہتا ہے یا اللہ یہ میرے ساتھ یا اللہ یا اللہ اتنے مرتا کہتا ہے اور فیشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ اللہ جتنے مرتبہ کہے اس کے نیکہ لکھتے چلے جاؤ بعد اوقات مصیبت میں اللہ کہنے کے وقت وہ درجہ پا لیتا ہے جو اچھے راستے میں آکے ایک آدمی بات کر کے نہیں پاتا سبر سے بھی جنت پاسکتے ہو شکر سے بھی جنت پاسکتے ہو اچھا یا پا کر شکر کرنا نہ بھولو مصیبت میں سبر کا دامن نہ چھوڑو تا اللہ کی رحمتیں کھلی انشاءاللہ سبحان اللہ اگر اس کی آزمائش ہم پر ہو تو اللہ کرے کہ ہم اس میں کامیاب ہو جائیں سفکس اب جو آج کا سوال ہے میں پلے کرنے کی اجازت چاہوں گا السلام علیکم میرا نام شاکر ہے میرا سوال یہ تھا جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ آپ کے لئے فلا کلر اچھا ہے یہ کلر اس کی چیز لینے فلا نمبر جو ہے لکی ہے کیا ان لکی لکی ہمارے لئے ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ بہت مانتے ہیں سکتوں کہ میرا یہ سوال تھا کیا ہمارے لئے کوئی چیز اچھی ہے بری ہو سکتی نمبر اور کلر کے لیاس سے شکریہ دیکھیں ایک اچھا شگون یا برا شگون جیسے ہم کہتے ہیں اس کے اندر بہت برکت ہے یا ہم کہتے ہیں اس کے اندر نحوصد بہت ہے تو سب سے پہلے تو ہمارے دماغ میں تھمرو لے بٹھا لینا ہے کائنات میں کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے تصرف کا مالک تو ایک پتھر ہے نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان پہنچاتا ہے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسا دیتے ہوئے نہیں دیکھتا تو میں ہرگز کبھی تجھے بوسا نہیں دیتا کیا بتانا چاہ رہے ہو مردی اللہ تعالیٰ اس میں سبق یہ دے رہے ہیں کوئی لوگ عقیق کا پتھر لگا لیتے ہیں کہتے ہیں یہ لکی ہمارے لئے کوئی لوگ مقصوص خصم کے انگوٹی پہل لیتے ہیں کہتے ہیں ہمارے لکی ہے کچھ لوگ مقصوص خصم کا نمبر ہمیشہ اٹھا کر رکھتے ہیں کہتے ہیں یہ میرے لئے بہت لکی ہے وہی نمبر وہی رنگ اور اسی ٹائپ کا آدمی اسی ٹائپ کے کپڑے یہ سارے چیزیں اپنی طرف سے سمجھ لیتے ہیں کہ میرے لکی ہے تو نہیں برکت دینے والا بغیر کسی دلیل کے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر برکت ہے یا نہیں ہے اگر قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں اگر کسی چیز میں بتائے کہ ایسا کرنے سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہمارے لئے برکت والی ہے صحابیہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے پہلے ثابت ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں کوئی اور بال لاکر کوئی آدمی ہم کو دھوکہ دے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں تو پھر وہ دھوکے میں نہیں آنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے صحابیہ کیا کرتے تھے اس کو ایک جلجل میں رکھ کر محفوظ رکھتے تھے اور جب بھی کوئی بخار میں آتا تھا تو پانی میں بھیگا کر اس پانی کے ذریعے سے وہ لوگ شفا لیتے تھے اور شفا پاتے تھے تو ایسی کوئی برکت کا ذکر قرآن اور حدیث میں آیا تب تو ہم لیں گے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نیک فال لے سکتے ہیں برے فال نہیں لینا نیک فال کی بھی تحدید کر دیا آپ نے اس کے بھی حدود بتا دیا ایسا نہیں کہ ہم جس میں چاہے کہہ دے جس سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہو ایسے چیزیں مثال کے طور پر جب صلی اللہ کی بات ہو رہی تھی کفار خوریش کی تو سب انتظار میں تھے کہ بتانی کیا ہوگا تو کفار خوریش کے پاس جو شخص آرہا تھا اس آدمی کا نام تھا سہل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب ہمارا معاملہ سہل ہو جائے گا یعنی کہ ایک نام سے آپ نے اچھا شگون لیا وہ تو جائز ہے لیکن برا شگون ہم نے لے سکتے جیسا کہ کفار خوریش لیا کرتے تھے جیسے گھر کے باہر نکلے اچانک جو ہے پرندہ کو اڑاتے تھے وہ لوگ اگر وہ رائٹ سائٹ پر اڑتا تھا تب تو وہ لوگ خوش رکھتے تھے لیکن لیف سائٹ پر اڑتا تو لوگ کہتے تھے اب یہ میرے لئے اللہ کی دن ہے تو دن بزاتے خود نہ لکی ہوتا ہے نہ اللہ کی ہوتا ہے آدمی کی محنت اس کو لکی والی بنا دیتی فَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَّتٍ شرع آدمی کے عمل سے بنتی ہے جنت بھی جہنم یخا کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہی اگر کوئی کہنے فلا دن میں آد و سمود پر عذاب آیا تھا تو انہی دنوں میں تو آد و سمود کی طرف جو نبی بھیجے گئے تھے بشکر تو نکلے نا اگر وہ دن ان کے لئے نحوست والے تھے تو وہی دن نبیوں کے حق میں کہتے ہیں اچھے والے تھے نیکلو اس کا مطلب وہ دن برا اچھا نہیں ہوا برا عمل کا نتیجہ برا ہوتا ہے اچھے عمل کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے یہ معنی نکلا یہ نہیں نکلا کہ وہ دن نحوست والا ہو گیا اور وہاں پر ایام نحیسات کہہ کر جو بتایا گیا علماء اکرام نے یہی تفسیر کی ان کے حق میں وہ نحوست والا اس لئے ہو کہ ان کے عمل خراب تھے جو دے فلا چیز میں اثر ہے فلا چیز میں اثر نہیں ہے بغیر دلل کے اپنی طرف سے کسی بھی چیز میں اس وقت تک نہ کہیں جب تک کہ ہمارے پاس کوئی پروف ہمارے ناظرین کو اس سوال کا جواب ملا ہوگا تو ہمارے پاس ایک اور سوال ہے تھوڑا سا مختصر سا اگر اس پہ آپ جواب دیں میرا نب کلیم ہے میرا سوال یہ تھا کیا دوسری دنیا سے لوگ بھی ہماری دنیا میں آتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فلا شخص جا رہا ہے جس کی کچھ شکل کچھ عجیب سی ہے رات میں دکھا یا صبح میں دکھا تو کچھ لوگ مجھ سے اس بات کو کہتے ہیں کہ نئی دوسری دنیا سے لوگ بھی دنیا میں آسکتے ہیں اور وہ ہمارے دنیا میں رہتے ہیں کیا سا ممکن ہے ایلین کا کانسپٹ ہمارے بھائی جو ہے نا اوزیدہ یو ایف او جی جیتے کہتے جو انویزیبل جو ہوتے ہیں یا آن آئیڈنٹی فائیڈ فلائنگ آبجیکٹیو کو لوگ ایلین کا نام دے لیتے ہیں تو دراصل ان کے تصور میں ہے کہ کوئی دنیا سے یا دوسرے پلانٹ سے آ رہے ہیں یا اور بھی کچھ الگ دنیا ہے تمہتے ہیں یاد رکھئے یہ جو زمین جس پر ہم رہ رہے ہیں یہ بیس ہے انسان کی دوسرے جتنے بھی گیلیکزیز پا جاتے ہیں کیونکہ سائنس دان کا مطابق سو بلین گیلیکزیز ہے اس ایک گیلیکزی میں دو سو بلین تارے ایک گیلیکزی تو ہمارا جو گیلیکزی ہے اس کو ملکی وے گیلیکزی کہتے ہیں اس گیلیکزی میں فورٹی فائی مسنوئی سیار جنگ کو ہم سیٹیلائٹ کہتے ہیں پہلے سائنس دان یہ کہتے تھے کہ نو پلانٹس ہے اب کہہ رہے ہیں کہ آٹھ ہے بہرحال یہ تفصیلات بتانے کا میرا محصد کہا ہے تفصیلات بتانے کا محصد یہ ہے کہ آپ کتنے بھی گیلیکزیز کا دعویٰ کر لیجئے ان سب کو ایک ہی کائنات کہا جائے گا دوسری دنیا نہیں کہا جائے گا اور یہ دنیا کے اختتام پر پھر خیامت ہے یہ ہمارا کانسپٹ ہے تو انہی پلانٹس میں سے آنے والے جو بھی ہیں وہ مخلوقات اس کو آپ نے یو ایف او نام دیا ہو یا پھر اس کو ایلین آپ نے نام دیا ہو اصل میں لے دے کے بعد وہیں پر آتی ہیں جن کے بارے میں انفارمیشن نہیں ہونے کے وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے حساب سے نام دے رہا سورے جن اگر اچھا پڑھ لیا جائے جن کے بارے میں اچھی انفارمیشن جو ہم نے الگ الگ اپیسوڈ میں گر دی ہے یہ انفارمیشن ہم کو غلط غلط سارے نظریات سے ہم کو بچا کر واپس لائے گی اب بھائی نے جو سوال کیا ہے کہ ہمیں بعض اوقات ایسے عجیب عجیب صورتیں نظر آتی ہیں تو وہ جن ہی ہیں کیونکہ جنوں کو اللہ تعالی نے روپ بدلنے کا دھارنے کا اللہ تعالی نے ان کو ایک اختیار دیا ایک صلاحیت دی ہے اس کا ہم اسیوس کرتے ہیں کیسے ڈراتے ہیں مثال کے طور پر آدمی جا رہا ہے اندھیرے میں اچانک ایسا لگتا ہے کہ درخ کے کسی خریب ایریے میں پیر ہیں اور اچانک جو ہے ان کو اپنے آپ کو لمبا کرنے کی چونکہ طاقت ہے اتنا بڑا ایسا لگے گئے آسمان میں کوئی منڈی اس کا چہرہ ہے تو بلے اتنا بڑا آدمی کا ہے گھبرا کے بخار میں پڑ جاتا ہے کبھی جو ہے وہ ایسا بتائیں گے اپنے آپ کو کہ ان کے پیر پلٹے ہوئے ہیں وہ کہیں گے جس کو چڑیل نام رکھ دیا گیا چڑیل نام رکھ پلٹے ہوئے ہیں اور چہرہ جو ہے اس طریقے سے بنائیں گے کہ ایک آدمی کو ڈرانا محصد ہوتا ہے اور ان کی سیکالوجی ہے کہ جب وہ ڈرتے ہیں اگر آپ ڈرنا شروع کر دیں گے تو وہ آرڈریں گے تو ہمارے لئے کیا سکھا گیا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم سکھا گیا یہاں تک کہ کہا گیا آکر گھدے کی آواز بھی سنتے ہو تو ہم کو کیا کہا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم سکھا گیا اور اگر ہم کو مرہے کی بانگ تو کہا فرشتے کو دیکھ کر یہ مرخ کی جو بانگ سے سنتے ہیں اللہمہ انیہ سالو کا من فضل سکھا گیا گھدا جو رینگتا ہے آواز نکالتا ہے کہا وہ شیطان کو دیکھ کر نکالتا ہے اس سے کیا پتا چر رہا ہے گھدا تک بھی گھبرا جاتا ہے بعد اخوات یا شیطان کو دیکھ کر گھدا بھی رینگنے لگتا ہے ان کو جو صلاحیت ہے طاقت ہے اس کا یہ لوگ مسیوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب نکلا صرف اللہ کی مدد ساتھ میں ہو تو آپ ان کا مخابلہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بھی ہتھیار نہیں اس لئے حسن المسلم مسلمان کا خلحہ کیا ہے اس کے عدیہ ہے اس کے دعا ہیں عذکار ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک آدمی دشمن سے بچتا اور اچانک خلحہ آ جائے تو خوش ہو کر وہ خلحہ میں پناہ لے لیتا ہے تو دعاوں کا حال بھی یہی ہے کہ دعائیں اس کے لئے مومن کے لئے خلحہ ہیں جب یہ خلحہ میں آ جاتا ہے لیکن خلحہ دشمن کے حملے کے وقت پر نہیں تیار کیا جاتا حفظ ماں تقدم طوفان آنے سے پہلے بند باندھا جاتا ہے طوفان آتے وقت پر کوئی بند اگر باندھے گا تو اچھا بند ہوگا جو اس کو بچا نہیں سکتا ہم کو ہمیشہ عذکار کرتے رہنا چاہیے اگر کوئی خریب آتا بھی ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے اگر ہمارے پر عذکار کی طاقت موجود ہے سبحان اللہ یعنی کہ آگ لگنے پر قوان ہی کھوڑنا ہے بالکل بجا فرمایا آپ نے ہمیں درود ہمیں کلام پاک کا ذکر دعاوں کا سلسلہ جاری رکھنا چاہیے تاکہ این موقع پر آخری وقت پر ہمیں مسئبتوں کا سامنا نہ کرنا پڑا عشق صاحب آپ نے ہر سوال کا جواب دیا ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا ہمارے ناظرین کو بہت فائدہ ہوگا آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین آپ کے سکرین پر جو نمبر آ رہا ہے آپ اس پر میسیج بھیج سکتے ہیں واتس ایپ سے میسیج بھیج سکتے ہیں جو ای میل آئی ڈی ہے اس پر آپ میل کریں اپنے سوالات بھیجیں اور اگلے اپیسوٹ میں ہم ان کا جواب دیں گے اگلے اپیسوٹ تک ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ